السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجاعت رسول ربنا بالحق وصلاة وسلام علی نبی الامی المکی الہاشمی القرشی المدنی السید البہی وصراج المزی نقطت دائرت الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوکار وسکینہ المدفون بارد مدینہ العبد المعید والمصطفى الامجد ورسول المسدد ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المدنومین الغر المیامین المنتجبین الاکرمین ولعنت اللہ لآدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فدائلهم اجمعین من لآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارک وتعالی فی محکم کتابه المبین وفرکانه المتین وہو ازدق السوادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك الذین يؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم قطب ربکم على نفسه الرحمة صلوات ورمحمد وعلى محمد عربابی ایمان اور عربابی اسلام کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دیئے ہیں تو ان کا شکر واجب ہے اس میں اس وقت سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو عنایت فرمائی یہ ہے کہ وہ اللہ نے ہم کو اپنا مہمان بنا کر رسول کے دسترخان پر بٹھالا ہے لہذا آپ سب لوگ مہمان ہیں ذرا آپ اپنے کو تو پہچانیے آپ کی قدر و منزلت کیا ہے اس لئے جب کوئی کسی کے گھر بلانے پر جاتا ہے وہ اس کا مہمان یہ تو ہوتا ہے تو آپ کو تو بہرحال اللہ نے بلائیا رسول نے بلائیا لہذا آپ مہمان ہیں رسالت کے لیکن بہرحال جو مہمان کہیں جاتا ہے وہ کچھ لے کے جاتا ہے پھر کچھ لے کے آتا ہے ماشاءاللہ آپ تو مہودت لے کے آئے ہیں محبت لے کے آئے ہیں عشق لے کے آئے ہیں ابھی تک ماشاءاللہ آپ نہ رہے تقبیر نہ رسالت نہ رہے حیدری صاحب تو لے کے آئے ہیں لیکن آپ لے کے کیا جائیں گے اور یہی ذمہ داری ہے نا بھائی متوجہ رہیے گا تو عزیز آنے گرامی جس کی محفل میں کوئی آتا ہے وہ کچھ دیتا تو ہے نا لیکن پہلے کہہ دیتا ہے پہلے وہ اپنے مہمان کا استقبال کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں آپ جہاں بھی جائیے گا وہ آپ کو استقبال کرے گا اگر آپ کو پہچانتا ہے مقامہ کو پہچانتا ہے لہٰذا اگر خود نہیں آتا ہے تو غلام کو بھیجتا ہے متوجہ آئیں گے نا اب ابتائیے خود نہیں آتا بظاہر تو غلام کو بھیجتا ہے تو کیا لے کے بھیجا مجھے آپ کی خدمت میں میں تو غلام ہونا غلام رسول تو رسول کیا بھیج رہے ہیں آپ کو میں وہی لے کے آیا ہوں آپ کو دینے کے لیے اس لئے کہ آپ خدا کے مہمان ہیں رسول کے مہمان ہیں تو اللہ آواز دے رہا ہے میرے حبیب میرے رسول جب وہ لوگ آویں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں جب ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں تو ان کو سلام بھیجیے لہذا رسول نے مجھے غلام بنا کے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا پہنچانے کے لئے بھیجا ہے میں آپ کا سلام دیکھے آیا ہوں تو عزیزو جو نبی کا سلام ہے اس لئے آپ مہمان ہیں اللہ نے آواز دی جب تم اپنے بھیجیے سروری کائنات کو کہوں گا میرے حضور کہیے سلام علیکم اللہ نے آواز دی ارے یہ نبی کا سلام نہیں اس لئے نبی کچھ بولتے ہی نہیں زبان نبی کی ہے سلام میرا ہے لہذا آپ کے خدمہ سلام ہے آپ قابل قدر ہیں مگر سلام اور سلام میں فرق ہے نا نبی کا سلام آپ کو ملے گا اور اس کانپور کی زمین میں متوجہ رہی ہے آپ جب سلام کرتے ہیں وہ دعا ہے کہ سلامت رہیے اچھے رہیے سلام علیکم آپ بسہت و سلامت رہیں یہ دعا ہے اے اللہ ان کو سلامت رکھنا مگر جب خدا سلام کرے زبان پیمبر سے تو کیا دعا ہے ارے دعا نہیں حیات و سلامتی کی سند ہے یہی راز ہے اگر ہر دنیا کو سلامتی کی ضرورت ہے آو عشق نبی کے لے کے آو بس میں پیغمبر میں آو تو پیغمبر کیا دیں گے سلامتی یہ سلامتی کیا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو سلامتی دے سکتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کچھ ہم کو دے سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مت مانگو ارے کیوں مانگتے ہیں صرف اللہ سے مانگو اس لئے اللہ ہی سب کچھ ہے تو ہلہا الہا اللہ حیات دیتا ہے اللہ رزق دیتا ہے اللہ مال دیتا ہے اللہ سلامتی دیتا ہے اللہ یقیناً سب اللہ دیتا ہے ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ متوجہ رہیے گا اور لے کے جائیے عبیتقاب الحمدللہ آپ کے دامن میں آپ جواہر سمیٹ رہے تھے مگر آپ رسول کا سلام لے کے جائیے بلند آواز سلوات بیجئے مر محمد و عالمان ایسا مجھے بھی بہرحال غلامی کا حق ادا کرنے دیجئے رسول کا غلامو کچھ تو عرض کروں وزیر زالی گرامی توجہ شدیے گا یقیناً سور نجم ہم کو آواز دے رہا ہے وہی ہساتہ ہے وہی موت دیتا ہے وہی حیات دیتا ہے اور کوئی موت نہیں دے سکتا کوئی حیات نہیں دے سکتا کوئی رزق نہیں دے سکتا کوئی ہساتہ نہیں کوئی تم کو رولا نہیں سکتا بس اللہ کہو لا الہ الا اللہ یقینا ہمارا اس پر یقین ہے اس کے بعد آواز دے رہا ہے قرآن وَأَنَّهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا وہی گنی بناتا ہے وہی فقیر بناتا ہے یعنی سے کس سے مانگنے کی ضرورت نہیں اب بتائیے ارے دنیا تو یہی کہتی ہے نا ذرا سے ہم نے کہا یا محمد تو شرک ذرا کہا یا علی تو شرک ذرا کہا کہ یہ ایسا تو شرک شرک کے فتوے تو ہر طرف سے آتے ہیں لیکن یقینا اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے کیا ہمیں نبی دے ساتا قرآن کہتا ہے توجہ سے نہیں ہے گا وقت کم ہے وقت میں گنجائش نہیں یقین ہے بہرحال میری ذمہ داریاں بہت زیادہ تھی چنانچہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہو وہی حیات دیتا ہے وہی موت دیتا ہے یہ ہے سورہ ناج مگر اس کو کیا کیجئے گا سورہ انفال آواز دے رہا ہے یا ایوہ الذین آمن استجیب للہ وَلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ایوہِكُمْ اے ایماندارو اگر حیات کی ضرورت ہے دوڑ کے جاؤ اللہ کے پاس وہ حیات دے گا دوڑ کے جاؤ رسول کے پاس وہ حیات دے گا رسول حیات دے رہیں دے سکتے ہیں ہمارے پیغمبر ہم کو حیات دے سکتے ہیں لیکے جائیے حیات حیات کے بغر نہ جائیے گا علماء بیٹھتے ہیں قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے خدا ہی حیات دیتا ہے اور کوئی نہیں اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں دوڑ کے جاؤ دو کی طرف اللہ کی طرف رسول کی طرف اللہ بھی حیات دیتا ہے رسول بھی حیات دیتا ہے اِذَا دَعَاكُمْ جب وہ تم کو پکارے ہونا چاہیے تھا اِذَا دَعَاكُمْ جب وہ دونوں پکارے ایسا نہیں ہے بلکہ جب وہ ایک پکارے کیوں؟ اس لئے اس نے آواز دی بھائی میرے پاس موہ تو ہے نہیں میں پکاروں نہیں پکار میری ہوگی دہاں نبی کا ہوگا تو جب نبی پکارے اس میں حیات ہے جب نبی پکارے اس میں زندگی ہے اللہ آواز دے رہا ہے آپ کیا کیجئے گا اللہ ہی کہہ رہا ہے تو بتائیے اللہ بھی حیات دے رہا ہے نبی بھی حیات دے رہا ہے متوجہ رہیے گا وقت بہت کم ہے دو چار جبلے عرض کرنا ہے تاکہ ذرا مسلمان کو حیات مل جائے مسلمان با حیات ہو جائے اس لئے جس کو آپ اور ہم حیات سمجھتے ہیں وہ حیات نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے قرآن کہتا ہے انکا اللہ تس مل موتا میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے کیوں نہیں جیسے مردوں کو ہم تو زندہ ہیں زندگی کی پہچارے بھی بتاؤں گا تو عزیزوں آپ کیا کیجئے گا اللہ بھی حیات دیتا ہے رسول بھی قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے ادھر جائیے یا اللہ حیات دیجئے اور ادھر جائیے یا رسول حیات دیجئے یہی مطلب ہے ادھر سے اللہ دیتا ہے ادھر سے رسول دیتا ہے نہیں یہ ہم نہیں مان سکتے یہ شرک ہے کیا کہ ہم کہیں گے ایک دروازے سے اللہ دیتا ہے ایک دروازے سے رسول دیتا ہے یہ یقیناً شرک ہے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہمارا عقیدہ نہیں مانے گا تو پھر کیا پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول حیات دیتا ہے یہی مطلب ہے نہیں یہ بھی نہیں مان سکتے اس لئے کہ ہمارے اللہ کو مرنا کب ہے پہلے وہ دے گا پھر رسول دے گا اول 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 آخر وہی اول اور آخر ہے شاید میری بات آپ کے آزہان عالیت تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں آپ کیا جانو بھائی ظاہر سے بات ہے کانبر کا مجمع ہے اور گلام بول رہا ہے ابھی تک تو مولانا لوگ بول رہے تھے کریں Deutschzzz اولی میں کیا عرز کروں ابھی تک ماشاءاللہ حسنین صاحب بول رہے تھے حسنل والے ابھی تک مہدی صاحب بول رہے تھے ہدایت والے اب تو گلام بول رہے تو گلامی کا تو حق ادا کریے گا میری بات پہنچ رہی ہے اب میں عرز کر رہا ہوں عزیزانکرامی اگر اللہ نے آواز دی ف sided اللہ حیات دے رہا ہے اللہ حیات دے رہا ہے اب اگر اللہ ہی کہے کوئی اور حیات دیتا ہے میرے درمت وجہ رہی ہے بڑی پریشانیاں ہیں آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں یہ پریشانیاں ہیں تو اللہ آواز دے رہا ہے یا عیسیٰ اے عیسیٰ یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تم کو دی اس میں ایک نعمت یہ ہے اے عیسیٰ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو یعنی عیسیٰ مردوں کو حیات دیتا ہے کہ نہیں اب کوئی مسلمان انکار کرے گا کہ نہیں نہیں قرآن کی آیت کا انکار ہوگا کفر ہوگا معاف کیجئے عیسیٰ کے لیے تسلیم ہے اور فخر عیسیٰ کے لیے کیا مطلب ہوا ہمارے نبی حیات دے رہے ہیں عزیز آنے کرامے برحال آپ کی زبان بچوں کی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لئے کے ذائب سے بات ہے آپ کا ذہن بہت عالی ہے بہت فاف ہے ہم آپ سمجھتے ہیں فاف آپ کو پیاس لگ گئی جب آپ کو پیاس لگ گئی متوجہ ہیں جنہیں تو آپ گئے نل پر گئے کونے پر گئے آپ نے پانی پیا کہتے ہیں پانی نے مجھے سیراب کیا پانی نے مجھ کو زندہ کیا صحیح ہے کہ غلط ہے ایچہ آپ دوسرے صاحب نے کہا جب پانی پیا ارے نل نے مجھے زندہ کیا بتائیے صحیح ہے کہ غلط ہے کفر تو نہیں کفر تو نہیں ارے فتوہ تو شرک کا اس لئے یہ کہا نل نے مجھے زندہ کیا متوجہ ہوئے آپ کی نہیں اس لئے جب ہم کو پیاس لگتی ہے ہم کو پانی لینا ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں نل کے پاس ارے آپ نل کہتے ہیں نہیں ذرا تھوڑا سا کشمیر کی سیر کیجئے اور اس کا برلپ جو ابھی حالہ کی چڑھا تھا مونیر صاحب نے کشمیر کا مسئلہ وہ سیاسی مسئلہ ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کشمیر میں ظلم و جھور ہے ستم ہے اگر ہندوستان کہتا ہے کشمیر ہمارا اٹوپ ہند ہے اگر دہلی والے کہتے ہیں تو ان کو اپناو ظلم نہ کرو ہم اس لئے شور مچاتے ہیں ہم پر ظلم ہوتا ہے ہم کو اپنایا نہیں جانتا ہے بہرحال یہ سیاسی مسئلہ ہے بہرحال عزیز آنے گرامی مگر اتنا کہوں گا کہ مطلب والوں نے سیاستدانوں نے کشمیر کو جہنم بنا دیا جانے دیجئے آپ نے چشمہ دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو کشمیر میں چلیے وہاں چشمہ ہوتا ہے اسی لئے آپ نے سنا ہوگا کشمیری میں چشمے کو ناگ کہتے ہیں ناگ آپ نے سنا ہوگا انتناگ کوکرناگ ویریناگ یہ سب وہاں چشموں کے نام ہیں ہے نا متوجہ ہے اچھا اگر چشمہ سمجھ نہیں جن کو چشمہ سمجھنا ہے وہ چشمے سے سمجھیں جن کو چشمہ سمجھنا ہے وہ نل سے سمجھیں ہم کوئی پیاس لگ گئی کیا ہمیں ضرورت ہے کہ یہ پانی پانی پیاس بجائے دے گا پانی کہاں ہوتا ہے نل میں نہیں پانی خزانے میں ہوتا ہے زمین کے اندر پوشیدہ ہے متوجہ ہیں کہ نہیں تو جو پانی زمین کے اندر پوشیدہ ہے وہاں تکر کوئی جانا چاہے گا ارے جو جانے لگے وہ تو ڈوب گئے وہ واپس نہیں آئے متوجہ ہیں کہ نہیں نہیں میں خزانے کے پاس جاؤں گا پانی لینے کے لئے خزانے کتنا ارے آپ نے نل لگایا ہے گھر پر کی نہیں ہینڈ پائپ ہے کی نہیں کہیں پھڑ گہ رہا ہوتا ہے ستر اسی نوے آپ کو کہتے ہیں نہیں میں نی کے جاؤں گا پانی لینے کے لئے ارے جو کیا مرشہ ہوگے تو پانی لینا ہے کہاں سے لینا ہے کہاں سے نل سے نل کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے ہاں سو رہے ہیں نل کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے وہ خزانے سے لے کے دیتا ہے مگر جب تک نل نہیں ہوگا چشمہ نہیں ہوگا پانی نہیں ملے گا اسی طرح اللہ نے آواز دی کن تو کنزن مخفیہ میں پوشیدہ خزانہ ہوں اللہ نے آواز دی میں پوشیدہ خزانہ کہے کا خزانہ کوئلے کا سونے کا چاندی کا بتائیے کہے کا خزانہ ہے روپیوں کا نوربندی ہوگا یہ خزانہ حکومت کا جب خزانہ کھالی ہوتا ہے تو لوگوں کے نوربھوہے جاتے ہیں میں اسے بحث نہیں ہوں لیکن اللہ کہے گا خزانہ ہے سونے کا چاندی کا اس نے آواز دی میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ ہوں نہیں سمجھے بھائیے میں صفاتی کمالیہ کا خزانہ ہوں سنیے اس نے آواز دی میں علم کا خزانہ میں قدرت کا خزانہ میں رحم کا خزانہ میں جلال کا خزانہ میں جمال کا خزانہ میں اسما کا خزانہ سب میں خزانہ ہوں مگر کوشیدہ ہوں مشتقہ نہیں سکتے موسا کے دیکھنے کی کوشش کی تھی قوم مر گئی تو آواز دی مشتقہ نہیں سکتے دوں گا میں خزانہ میں ہوں مگر جس چشنے سے دیتا ہوں اسی کا نام ہے محمد علم دے گا اللہ چشمہ محمد توجہ برمانہ اولاد دے گا اللہ چشمہ محمد برکت دے گا محمد توجہ اللہ چشمہ دے گا محمد تو چشمہ محمد ہے اللہ کے کمال و جمال کا اللہ کے کمال تک نہیں جا سکتے جو کچھ لینا ہے وہ چشمے سے لے لو متوجہ رہیے آپ جو کہتا ہے مجھ کو پانی نے سیراب کیا توحید والا ہے نہیں آپ جو کہتا ہے مجھے چشمے نے سیراب کیا اگر اگر تم کہتے ہیں چشمے نے سیراب کیا تو تم سچے ہو ہم کہتے ہیں اللہ نے حیات دی یہ بھی سچا محمد نے حیات دی یہ بھی سچا یہ شرک نہیں یہ شرک نہیں یہ محمد حیات دیتا محمد چشمے حیات ہے قوموں کو حیات انسان کو حیات ارے ذرا ہوش میں آجا مسلمان ہو کیا اپنے نبی کی تعریف کرتے ہو کیا کہتے ہو نبی کو اے نبی خسنی یوسف یہ دمی ایسی داری انچونہ ہمہ دارن تو تنہ داری اے میرے حبیب آپ کے پاس ایسی کا دم ہے یوسف کا حسن ہے موسی کا یہ دیبی ایزہ ہے میرے نبی کو چندہ لینے والا سمجھے ہو یوسف تم دو موسی تم دو ایسی تم دو میں عرض کرنا محمد ہمارا نبی چندہ لینے والا نہیں اس لئے جو چندے کا کھاتے ہیں وہ چند ہی دن رہتے ہیں جو چندے کا کھاتے ہیں وہ چند ہی دن رہتے ہیں متوجہ ہیں اگر آسمان نے چندہ رو کا بارش نہیں ہوئی اگر سورج نے چندہ رو کا کرمی نہیں آئی اگر تاروں نے چمک دمک رو کی چندہ نہیں لیا کیا زمین کو فسل دے گی کیسے زندہ ہو چندہ لینے سے تو نبی نے آواز دی میں چندہ لینے والا نہیں چندہ دینے والا چندہ چندہ دنے موسی چندہ آرہی ابھی محولانا فرمار رہتے بہرحال میں خطابت تو جانتا نہیں میں باتیں کرتا ہوں آئی ابھی آپ خطابت کے فول اپنے دامن میں سمیت لیے میں لانا چاہتا تھا تو یہ انبیاء لیتے ہیں نبی سے دیتے نہیں اس لئے ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ رہیے چشمہ حیات ہے چشمہ قدرت ہے مانگو جو کچھ مانگنا ہے مگر کیا کیا جائے میرے جمہ متوجہ تھک تو نہیں گئے بھئی اگر تھک بھی گئے ہوں گے آپ کیا کی جیئے گا حدیث ہے نبی سب کچھ دے سکتے ہیں حیات بھی علم بھی قدرت بھی سب تو جائنے تھی حیات مگر مسئلہ یہ کس چشم سے نبوت کے رسالت کے معاف کی اگر نبوت ختم کی جاری ہے اچھے میرے جوان متوجہ ہیں نہیں نبوت ختم کی جاری ہے نبوت ختم ہو چکی ہے رسالت ختم ہو چکی ہے جو چشمہی ختم ہوا ہو تو بانی کہاں سے نکلے گا ختم اگر ٹھے جب نل ہی باند ہو چکا ہو تو کہاں سے نکلے گا چشمہ اور ایک رسالت باند ختم کہا نہیں ایک اور منصب نبی کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں چشمہ نبوت بند ہے چشمہ رسالت بند ہے چشمہ امامت قیامت تک کھلا ہے لذا چشمہ امامت امامت حیات دیتی ہے امامت حیات دیتی ہے امامت حیات چھینکی نہیں ہے متوجہ رہیے گا دو جملے اور عرض کرنا ہے بہرحال سے کی سلام پہنچانا نبی قاب تک بڑے بلند آواز علواد بھیجئے بھائی دیکھئے میں تو آپ کو تھکا ہی دوں گا اس لئے کہ غلام تو بے عدب ہوتے ہیں نوکر کا کیا کام ہے بے عدبی کرنا آئی میری بے عدبی صحیح ہے ایک جملہ زیزادہ گرائے متوجہ رہیے اور ہمارے جوانوں کو شعراء کو خاص خاص طور پر اس پر متوجہ رہنا چاہیے خاص طور علمہ خطبہ میں آیا ہوں ایک پتہ نہیں آگے آئے ہوں گا کی نہیں لیکن جو میری ذمہ داری ہے رسول کی وہ آپ تک پہنچاتا ہوں گور کیجئے گا آج سب سے بڑھائی اعتراض جو اعتراض اسلام پر ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں علیک تلوار چلتی تھی تب اسلام پھیلا اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں ذلف قار چلی دم ادھر ہزاروں گرے ادھر ہزاروں گرے ہم بھی سلوات ہزاروں بیجتے ہیں ہے بھائی ہے خیوہ رکھا رہے تلوار گر گئے تلوار چلی تھی تو کیا امامت موت دینے آئی تھی پڑھئے پڑھئے مگر وجہ بیان کیجئے بڑی ذمہ داری ہے امامت کے بارے میں بولنا رسالت کے بارے میں بولنا ہانوال سبتہ ہے اس نبی کے بارے میں جس نبی کے بارے میں خلاق کائنات نے آواز دی میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجبوری ہے اللہ کی میراج اسی کی تعبیر ہے میراج اسی کی تعبیر ہے کہا کہ آوہا الہا عبدیما آوہا جو اللہ کو کہنا تھا آپ نے بندوں کو وہ کہہ دیا ہے نا بیعتاب صاحب بیعتاب ہیں اب کیا کیا جاگا ہم بھی بیعتاب ہیں کچھ سننے کے لیے لیکن دو جملے تو سننا ہی ہوگا آپ کو متوجہ رہیے بتائیے یہ تلوار ذلفکار کیا یہ موت دینے آئی تھی کیا امامت موت دے سکتی ہے تعریف کیجئے بھائی آپ میں یہ نہ کہیے شورہ پڑھیں مگر حقیقت پہچانی ہے آئیے لیجئے کس جنگ میں آپ ذلفکار چلا رہے ہیں چلائیے جنگ خندق میں ذلفکار چلی ادھر سے آیا عمر ابن عبدیود میں بھی اس کو پچھار سکتا ہوں ایسے بات نہیں ہے لیکن جب عمر ابن عبدیود آیا کیا کہا علی سے کہا یا علی مجھے آپ کے بابا سے دوستی تھی لہذا میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں کہا چاہا آپ کو میرے بابا سے دوستی تھی کہاں کہا تم میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں کچھ توفت لے کے جائیے کہا کیا کہا امامت حیات دیتی ہے چھیمتی نہیں متوجہ ہیں امامت حیات دیتی ہے چھیمتی نہیں محمد اصلی امام ہے حقیقی امام ہے وہاں سے چلی امامت کہا کیا مطلب کہا تم کلمہ پڑھو اسلام قبول کرو ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے جی نہیں کہا علی نے کہ نہیں کہا مطلب کیا علی حیات دے رہے ہیں چھیم نہیں رہے اس نے نہیں 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 میں اسلام نہیں لاؤں گا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا مولا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات جاویدانی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو چلے جاؤ بھاگ جاؤ میں تم کو یہی حیات خبیصانہ بخشتا ہوں چھنوں گا نہیں حیات کافر ہو جاؤ جو کچھ ہو جاؤ اسی حیات کو بچاؤ اس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ میں ہی نہیں جاؤں گا عورتیں کیا کہیں گی تو علی نے کہا امامت حیات دیتی ہے چھنٹی نہیں داکٹر جب دیکھتا ہے کسی عزو میں تقریف ہے اس کا علاج کرنے کے لئے بچانے کے لئے کتنی کوشش کرتا ہے متوجہ یہ نہیں ایک علاج دوسرا علاج دوسرا علاج دوسرا علاج مگر جب داکٹر کو یقین ہوتا ہے کہ اب یہ عزو ٹھیک نہیں ہوگا یہ بدن کو موت دے گا داکٹر کیا کرتا ہے اس عزو کو کار دیتا ہے نہیں سمجھے تو نہیں متوجہ ہوئے میں بیان ختم کر رہا ہوں علی نے آواز دی میں نے تم کو حیات جاویدانی دی نہیں لی میں نے تم کو کافرانہ حیات بخش دی نہیں لی اب مجھے معاشرے کو حیات دینا ہے اب مجھے سوسائٹی کو حیات دینا ہے لہذا تلوار اٹھے گی دو جسے کرے گی یہ حیات دے رہے ہیں یہ حیات اگر اس وقت امامت حیات دے رہی تھی بتائیے امامت والوں کو زندہ ہونا چاہیے کی نہیں آپ کے پاس حیات ہے یقین حیات ہے آپ کے پاس حیات ہے آپ کے پاس چشمہ حیات ہے بڑی ذمہ داری سے دو چار جمعے آپ کو سننا پڑے گا بلند آواز سلوات بیجئے برمحمد والے محمد وہ پیچھے والے میرے آنکھوں کے تاروں اگر تم بلند آواز سے سلوات پڑھو گے نہیں میری آنکھوں میں نور زیادہ ہوگا آ گیا آ گیا آنکھوں میں نور آ گیا لیکن اب مجھے قبر میں نور چیز ضرورت ہے لہذا میری قبر نور آنے ہونے کے لئے بلند آواز سلوات بیجئے در جملے سن لیجئے گار سے خاص طور شعراء خاص طور علماء خاص طور خطباء خاص طور ہماری نوجوان بتائیے دنیا کے کسی قوم کے پاس حیات کی علامت ہے یہ تو سب اپنے کو زندہ کہتے ہیں نہیں بس آپ کے پاس حیات کی علامت ہے متوجہ رہیے گا وہ حیات کی پہچان کیا ہے سین بورڈ کیا ہے حیات کا آپ کے پاس حیات ہے اس قوم کے پاس حیات ہے علامت کیا ہے سنیے جب کسی ملک کا وزیر آزم یا صدر مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں کیا کیا جاتا ہے جھنڈے کو جھکایا جاتا ہے جھنڈے جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ سردار مر گیا ہے یہ نہیں ارے شوک منائے جھنڈے جھکا اس لئے صدر مر گیا اور جھنڈہ جھکا اس لئے وزیر آزم مر گیا اور اگر جھنڈہ کھڑا ہے اس کا مطلب صدر زندہ ہے نہیں تا بچہ فرمائی جنگ میں دیکھئے جنگ میں دیکھئے اب جو جملہ کہنا ہی پڑے گا آپ ہندی میں جھنڈہ کہیے آربی میں اس کو کیا کہتے ہیں علام سو رہے ہیں آربی میں علام کہتے ہیں اور جب تک فوج کا کمانڈر انچیپ زندہ ہوتا ہے علام کھڑا رہتا ہے اور جہاں علام گر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار مر گیا آپ بتائیں کسی قوم کے پاس علام ہے علام ہمارے پاس ہے اس لئے چشم حیات امان زمانہ زندہ ہے ہمارا سردار زندہ ہے علام کھڑا ہے اس لئے علام کھڑا ہے علام مستار ہے مطلب کیا ہے سردار پردے گئے میں نے چشمہ حیات یہ حیات کا چشمہ حیات کا نل تو علام کا مطلب یہ ہے یہاں حیات کا چشمہ ہے آو آو پیو علام بلانے کا نام ہے یہاں کہاں میرے دو سمجھیں گے ارے بھگوڑوں کو بلانے کا نام علم ہے علم کسی کو بھگانے کا نام نہیں ہے بتاہیے کوئی ہاٹ اسپیشلیسن ڈاکٹر ہے یہودی ہے عیسائی ہے کیا وہ بورڈ پر لکھتا ہے میں صرف مسلمانوں کو علاج کروں یا صرف یہودیوں کو علاج کروں نہیں ڈاکٹر ڈاکٹر ہے کہتا ہے آو کلنک پر میں تم کو حیات دوں گا اسی طرح علم اعلان ہے ہندو ہو تو آجاؤ سنی ہو تو آجاؤ غیر مسلم ہو تو آجاؤ دوسروں کو بلائیے تاکہ حیات لے کے جائے نازہ ایسی بات نہ کہیے کہ آیا ہوا بھاگے ایسی بات نہ کہیے ایسا کام نہ کیجئے یہ میں نہیں کہتا ہوں بس آخری جملہ آپ کو دوسروں کو بلانا ہے اس لئے آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس ذمہ داری ہے اتحاد اتفاق کی آپ کے پاس یہ میں خطبہ کو شعرہ کو گزارش کرتا ہوں نہیں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا میں گلام ہوں گلام بولے گا نہیں اپنی طرف سے یاد رکھیے گا ذرا شعرہ خیال رکھیں ہم جیسے مولوی خیال رکھیں جب سرکار یہ اے میرے جوانوں اے جوانوں بس میں رسول میں بیٹھے ہوں ہاں گلام رسول بول رہا ہے مگر رسول کی باتیں ہیں بلند آواز صلوات دے جو سننے کے لئے تیار ہیں کہ بس کروں میری عادت ہے میں اس سے پہلے بس کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہے بس کرو مگر آج میں بہت دور سے آیا ہوں انہوں نے مجھ کو بچا کے رکھا آپ کشمری کے عادت ہے یہ مار کھانے کیے بھی مار کھا جائیں چاہے الفاظ کی مار چاہے کسی چیز کی مار پھر کہتے ہیں کشمری پتھر مارتے ہیں اور کیا کریں جب آپ مارتے ہیں بولنے بھی نہیں دیتے ہیں تو پتھر تو ماریں گے تو عزیز و عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بز میں رسالت ہے میرے جوانوں سلو مجھے معاف کرنا بز میں رسالت ہے رسول کے چہنے والے عاشق آتے ہیں سب بیٹھتے ہیں سامنے سب بیٹھتے ہیں سامنے مگر ہر ایک چاہتا ہے کہ رسول کی نگاہ ہم پر پڑے ہر ایک چاہتا ہے رسول ہم کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے لہذا سب کہتے تھے یا رسول اللہ رائعنا یا رسول اللہ رائعنا یعنی اے ہمارے رسول ہماری رعایت کیجئے ہمارا خیال رکھئے بتائیے جب یہ مسلمان یہ لفظ بولتے تھے محبت یا دشمنی میں محبت میں یا مذہبت میں کیا کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اصحاب رسول اس لفظ کو بولتے تھے رسول کی مذہبت کے لئے نہیں بلکہ جب وہ بولتے تھے عشق سے شہرہ خیال رکھے عشق سے محبت سے بہت اظہار حقیقت کہتے تھے مطلب رائعنا ہماری رعایت کیجئے مگر اس لفظ کے دوسرے معنی بھی ہیں یہ پریشانی ہے کبھی کبھی انہیں کے لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں علماء بیٹھے ہیں ایک معنی ہے رائعنا ہماری رعایت کیجئے ہمارا خیال رکھئے دوسرا معنی ہے مضاف مضافلیں رائعی کہتے ہیں عربی میں چرواہے کو نامنے ہمارا آپ ترجمہ کیجئے میں نہیں کروں گا بھائی نہیں سمجھے اچھا اخلاف اس کو ہوں گا رامی تیر پھیکنے والا اگر کہنا ہو ہمارا تیر پھیکنے والا کہتے ہیں رامینا اسی طرح رائعی میں چروایا گڑریہ نہ لگا دیجئے بہرحال اس عدم سے ہٹ کر غلام سے اگنائم سے ہٹ کر کہتا ہوں رائعنا منے اے ہمارے چرواہے یہ بھی اس کے معنی ہے بتائیے کوئی مسلمان اس معنی میں استعمال کرتا تھا نہیں مجھے جواب دیجئے کرتا تھا نہیں ہر ایک محبت سے ہر ایک مودت سے ہر ایک ایمان کے ساتھ مگر جب یہودیوں نے سنا مسلمان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے نبی کے لئے ولا محبت میں دشمنوں دشمنان اسلام نے اسی لفظ کو استعمال کیا نبی کے لئے مگر مذہبت کے لئے ہنسی مذاک اڑھانے کے لئے نہیں سمجھے اگر نہیں سمجھے تو میں سمجھوں گا کانپور کا مجبعہ بے سمجھ ہے نہیں آپ سمجھدار ہیں یاد رکھیے کیا دشمنان اسلام بھی کہنے لگے رائنہ رائنہ مطلب یعنی وہ معنی مذہبت والا معنی مسلمان معنی صحیح مراد لے رہا ہے مگر بول رہا ہے یہودی نے دیکھا مسلمان بول رہا ہے لیٰذا ہم بھی بولیں گے نبی کی توہین کریں گے اللہ نے آواز بھی مسلمانوں خبردار تم سچ کہتے ہو مگر میں برداشت نہیں کروں گا یا ایوہا اللذین آمنوا لا تقولوا رائنہ اے ایماندار و خبردار آج سے رائنہ نہ کہنا رہے صحیح شعر تھا صحیح لفظ تھا صحیح معنی تھا قرآن نے کہا آج سے رائنہ نہ کہنا اس لئے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا اُنزُرْنَا بلکہ آج سے کوہو ناظرِ انعایت کیجئے لہذا ایسا لفظ استعمال نہ کیجئے جس سے اس وقت دشمنانی اسلام فائدہ اٹھا کر ہم کو کافر بناتے ہیں ایسا لفظ استعمال نہ ہوئے ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمنانی اسلام کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہاتھ آ جائے بس بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے اتفاق کی ضرورت ہے میں آپ پڑھوں گا نہیں اس لئے کہ مولانا محمدی حضرت صاحب نے بہترین جملہ کہا کہ حضرت آیت اللہ اکھام نہیں دام الظلح علی کا پیغام جو جناب حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ سنی سب سے بڑا علی ہے اور شیعہ سب سے بڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جانے دیجئے اس لڑائی کو مجھے بہرحال شکوا ہے کیا کرو وقت نہیں رہا اور آپ بھی تھک گئے مگر آخری جملہ اس پیغام سے کیونکہ چینل ہے ایک جملہ کہتا ہی چلوں ایک صلوات بھیجیے بار محمد وآلہ محمد مجھے شیعہ بھائیوں سے شکوا ہے مجھے سنی بھائیوں سے شکوا ہے میں بہت شکوا کرتا ہوں الحمدلہ میں اپنے وطن میں اس پر بڑا اچھا کام کرتا ہوں وہاں دیکھیں بہترین ماحول ہیں وہاں دیکھیں بہت اچھے ہیں ہم الحمدللہ جیسے کہ جنابی سجادہ نشین صاحب فرما رہے تھے یہ وہابیوں کی کوشش ہے اس کو دبانے کے لئے ہمیں ضروری ہے مجھے سنی بھائیوں سے ایک شکوا ہے اور شکوا ضرور رہے گا مجھے شیعہ سنی بھائیوں سے وہ یہ ہے دیکھیں میں سنی بھائی سے بوچھنا چاہتا ہوں ہمارا آشوہ سنی ہمارا قصائی سنی ہمارا نانوائی سنی کبھی ہم نے نہیں کہا سنی نجس ہے آپ کسی ایک بچے کو لے جئے ایک بچے کو اسے پوچھئے وہ کہے گا نہیں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کیا ہے پاک ہے وہ پاک ہے کیوں اس لئے ہماری فکر بلند ہے ہماری فکر بلند ہے علی والی فکر ہے ہماری فکر پاس نہیں ہے ہم مسلمان کو کہیں نجس لیکن اگر کوئی حضرت علی کو خدا مانتا ہے میں نے ایک بچے سنی بائی سے پوچھا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں اورے آپ کہتے ہیں جبری کو گلتی ہوئی آیا تھا علی صاحب کے پاس گیا محمد صاحب کے پاس میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہا نہیں کسی پمپلٹ میں دیکھا نہیں کسی معمولی کتاب میں دیکھا شیوں کے نہیں میں نے کہا عجیب ہے نہیں نہیں کرتے جاتے ہو اور بات مانتے ہو Перہاج کے آپ سنتے آپ مطالعہ کرتے یہ حقیقت ہے سوچئے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے وہ سچ بتائیے وہ نجس ہے کہ نہیں ہے میں سنی بائی سے کہتا ہوں جس کو ہم نجس سمجھتے ہیں آپ اس کو شیعہ کیوں سمجھتے ہیں نہیں دمجہ فرمائی آپ اس کو شیعہ کیوں سمجھتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں شیعہ اس سا کہتے ہیں کہتا کوئی ہوگا وہ کسی نجس ہے ہم تو آپ کو پاک سمجھتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ اچھتے ہیں بیٹھتے کھاتے ہیں لیٰذا اس سٹیٹ سے پیغام دیتا ہوں سنی بھائیوں کو سینہ کی پیغمبر پڑھو ہم پر الزامات ہم پر اتحامات یہ الزام یہ الزام یہ الزام سنیے الحمدلہ آپ تشتیف فرما آپ دو باروں تھک گئے آپ سورہ حجرات پڑھئے سورہ حجرات جب پیغمبر نے بنی مصطلق خاندان میں ایک صحاب کو بیجا ایک صحابی کو بیجا زکاة وصول لے کے لیے وہ گئے ان کا طریقہ تھا جب انہوں نے سو سنا کہ رسول کا نمائندہ آ رہا ہے نمائندہ آ رہا ہے تو وہ استقبال کے لیے چلے اب ان کا کیا طریقہ تھا استقبال کا انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھ کو مارنے آئے ہیں مختصر ارز کر رہا ہوں وقت نہیں تفصیل میں جانے کا کیونکہ اسے کسی سے نڑائی رہی ہوگی وہ بات دیا ارے تم رسول کے نمائندے یہ آگئے استقبال کے لیے تم بھاگ گئے آگئے رسول کے پاس یا رسول اللہ وہ سب مرتد سورہ حجرہ ترس کر رہا ہوں سورہ حجرہ چھپیس میں پارے میں ہے وہ سب مرتد ہیں انہیں زکاة دینے سے انکار کیا وہ نماز نہیں پڑھتے وہ رسول نے پڑھتے آپ جو تھے صحابی ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ اٹھے یا رسول اللہ ان کو قتل کیا جائے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا نبی خاموش ادھر سے آواز آئی یا ایوہاللزین آمنون انجاکن فاسکن بین فتہ بینون اے مومنوں اگر مومن ہو اگر کوئی خبر لے کے آئے اس پر عمل نہ کرنا پہلے تحقیق کرنا پہلے تحقیق کرنا یہ نبی کے زمانے میں ہوا ہے نبی نے کہا رہا بلاؤ کسی کو تحقیق تو کر دیں دوسرے صاحب کو بیچا وہ بھی رات کو گئے اس ڈر سے کہیں مجھ کو بھی قتل نہ کر دا لیں اب رات کو گئے وہاں دیکھا صبح کو آزان آ رہی ہے ارے یہ سب مسلمان ہیں دور کے آئے کار رسول اللہ یہ سب وہ مسلمان ہیں متوجہ ہیں کہ نہیں گئے وہ سکات رسول اللہ کے لئے غلط پھائی بھی اسی لئے قرآن کہتا ہے اے سنی بھائیو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی باکسی کے بارے میں میں نے آپ کی زحمت تمام کی جو مجھے شکووں شیعوں سے شکوہ ہے آج وہ نہیں پڑھیں گا وہ کبھی اور پڑھوں گا وہی شکوہ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس نشانی حیات کی لہذا آپ کی ذمہ دار یہ آپ سب کو بلائیے آپ کو یہ پردہ نہ رکھئے انشاءاللہ جب ہم سب ایک ہو جائیں گے متحد ہو جائیں گے پڑھنے دیجئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے دیجئے ہاتھ باندھ کے نماز مگر نماز تو پڑھ لیں جیسے ایوی دن میں بھی کسی نے کہا تھا یہ امام خمینی کا فکرہ ہے تم بحث کرتے ہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے چکر میں ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو بچاؤ پہلے اپنے اسلام کو بچاؤ پہلے اپنے دین کو بچاؤ پہلے اپنے اپنے دین کو بچاؤ میں نے آپ کی زحمت تمام کی مگر بہرحال ایک جمعہ آخر جو ابھی کی پیغامات ملکی سطح پر آ گئے ملکی سطح پر ملکی سطح پر آ گئے پیغامات لہذا مجھے بھی پیغام دینا ہے وہ صرف یہی ہے حیات ہندوستان حیات پاوے گا معاشرہ حیات پاوے گا اس لئے نہیں دیکھا کبھی سوسائٹی مر جاتی ہے کبھی ملک مر جاتا ہے ہمارا ہندوستان مر چکا ہے حیات ختم ہو رہی ہے آپ سننی شیعہ کی بات کر رہے ہیں بس یہ پہچان ایک ہے اے چاہے ہندو ہو چاہے سکھو چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے وہ کسی آسان کا مسئلہ ہو ایک جملہ سنو آج ہندوستان جنت بنیے گا آج یہ وطن جنت بنیے گا مگر شرک ایک ہے شرک ایک ہے چشم حیات کے پاس آ جاؤ پہلی کے پاس آ جاؤ بس ایک فکرہ سنو اگر آپ حیات دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو تب کیا کرنا پڑے گا ورزہ لگئی رکمہ ترزہ لنفس دوسرے کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو سو رہے ہیں سو رہا ہے کانگور کا مجھے دوسرے کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وقرہ لگئی رکمہ تقرہ لنفس دوسرے کے لئے نہ پسند وہی کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرتے ہو کیا آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو گالی دے آپ کسی کو داگل دے کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی ستائے کیا آپ کو چاہتے ہیں آپ کو کوئی پر ظلم کرے چاہے ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو کوئی مسلمان ہو بس اگر آج ہندوستان میں یہ قانون برایا جائے اے کرسی پر بیٹھنے والے دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے وہی نہ پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرتے ہو تو ہندوستان چند بنے گا یہی مرکز حیات بنے گا اور جہاں سے لوگوں کو حیات ملے گی وہ امامت کشمہ شکمہ ہوگا وآخر دعوانا انگل الحمدللہ رب العالمين دوسروں کے لئے